آج ہارڈ اٹیک کے بارے میں بات کریں گے ہارڈ اٹیک کیسے ہوتا ہے دل کے دورے کے بارے میں بات کریں گے تو نمستے میں پونیا دو آج اسی کے بارے میں شنچپ سے جانیں گے وستار سے جانیں گے چلے جانیں لیتے ہیں اس کا کارن بھی ہے ابھی وزیر آباد ابھی رمیز تھے جو کی رشتے دار تھے ان کے لڑکے کو ساید کرونا یا ہارڈ کی پروبلم ہوئی تھی تو ہم نے بھی سوچا ہارڈ پہ بنائی دیتے ہیں ویڈیو چلو بنا دیتے ہیں ہارڈ کی پروبلم کافی چل رہی ہے اس کا کارن ڈوکٹرز بتاتے ہیں وہ ایکجیکٹ کارن نہیں ہے بلکل صحیح کارن نہیں ہے زیادہ تر ڈوکٹرز بتاتے ہیں کہ ہارڈ کی پروبلم جو ہوتی ہے وہ خون گاڑا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے ہاں بلکل یہ ایسا بتاتے ہیں لیکن یہ مول کارن نہیں ہے یہ جڑ نہیں ہے ہارڈ کی ہارڈ اٹیک کی ٹھیک ہے یہ اوپری لکشن کہہ سکتے ہیں کسی بیماری کے اوپری لکشن بھی ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے جڑ تو جڑ اور مول کارن کیا ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں وہی جاننے کی کوشش کریں گے ڈوکٹرز کو اب اتنا پتہ نہیں لگ پایا ہے خون تو اپنے آپ گاڑا ہو جائے گا اگر کہیں جڑ میں بیماری آگئی تو اوپر کے پتے پیڑ کے پتے خود ہی سوک جاتے ہیں جڑ میں بیماری لگنے کی وجہ سے تو آج ہارٹ کی جو ہے دورے کی دل کے دورے کی جڑ ہردے گرنثی ہوتی ہے ہردے گرنثی کیا ہوتی ہے یہ آپ پیچھے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا آنے والے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا تو یہاں پہ جو ہردے گرنثی ہوتی ہے اس کی گتی کو ہم تیز کر لیتے ہیں ہردے گرنثی تیز ہونے کی وجہ سے پہلا کارن یہ ہے ہارٹ کی پروبلم آ جائے گی ہارڈ اٹیک بلکل آ سکتا ہے اور دوسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کسی اپنی ہائر پاور سے مطلب زیادہ پاورفل سکتی سے انرجی سے یا کسی اورجاوان بیقتی سے ہمارا سنگھرس ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہارٹ کی پروبلم آ سکتی ہے یا ایسا کہہ لو کسی اپنی زیادہ طاقتور سکتی سے ہم ٹکرا جاتے ہیں یا کسی ہیوی سکتی کا اورجا کا ہم پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو بھی ہارٹ کی پروبلم ہو سکتی ہے اور بیٹھے بیٹھے چیار پائے پہ جہاں بیٹھے ہو چیئر پہ یا نیچے وہی پہ ڈیتھ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم نے دو کارن جانے پہلا تو ہردے گرنثی کی تیز ہو جانا اسی کو تھوڑا ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں ہمارے سریر کے اندر چھاتی کے بیچوں بیچ جہاں لیڑ کی ہڈی کے اندر ایک گرنثی ہوتی ہے جیسے ہردے گرنثی کے نام سے جانتے ہیں ہم زیادہ گتی بڑھا لیتے ہیں اس کی گتی بڑھنے سے ہماری اسی یا سو سال کی عمر پوری ہو جاتی ہے ہم عمر دیکھتے ہیں بہار کے سمیے سے جیسے اب بہاری سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو ایک دن پورا ہو جاتا ہے ہم گھڑی دیکھتے ہیں بہار کی ہم بہار کی گھڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی تو چالیس سال ہوئے ہیں ڈیتھ ہو گئی ابھی تو پینتیس سال ہوئے ہیں یا پینتالیس سال ہو گئے اور کم ہی عمر میں موت ہو گئی ہے بلکل گلت بات ہے یہ آپ بہار کا سمیے دیکھ رہے ہو بہار کا سمیے تو آپ کا جینے کا تھا اسی سال کا لیکن عمر ڈیتھ ہو جاتی ہے پینتیس یا چالیس سال میں اس کا کارن یہ ہے کہ ہماری جو اندرونی گھڑی ہے جو ہردی گھڑی کا کام کرتی ہے یہاں ہماری اسی سال کی عمر ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے یا ہم نے ہردی گھڑی کو تیج چلا دیا ہے ہردی گھڑی تیج چلنے سے جہاں اس کی عمر اسی سال ہونی چاہیے ہردی گھڑی کے تیج چلنے سے ہردی گھڑی کے تیج چلنے سے ہماری عمر جو ہے اسی سال کی پوری ہو جاتی ہے اور بہار ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ ابھی تو چالیس سال ہی ہوئے ہیں ابھی تو پہتیس سال ہی ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہو بہار کا سمیں جبکہ دیکھنا کیا چاہیے جو گیانی ہیں ودوان ہیں جو اچھائیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں جو گیانوان آدمی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اسی سال پورے ہو چکے ہیں اسی سال کہاں پورے ہو چکے ہیں سریر کے اندر جو گھڑی ہے اس نے اسی سال پورے کر دیئے ہیں ہم نے اس کو زیادہ تیج چلا لیا ہے تو اندر تو اسی سال پورے ہو گئے ہیں اندر والی گھڑی میں اسی سال کا سمیں بیٹ چکا ہے اور بہار والی میں بیٹا ہے کتنا پہتیس سے چالیس سال تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عمر آپ کی پوری ہو چکی ہے تو عام آدمی کو یہ بات پتا نہیں ہوتی وہ تو بھار کا سمیں دیکھے گا بھار تو پہتیس سال عمر ہوئی ہے سورج کے حساب سے دیکھے گا سمیں دن رات کے حساب سے سمیں دیکھے گا تو ہمارا جو سمیں چلتا ہے وہ چلتا ہے ہمارا ہر دیگرنتی سے ہماری عمر ڈیسائیڈ ہوتی ہے ہر دیگرنتی سے ہر دیگرنتی دھی میں چل رہی ہے تو کیا ہوگا ہماری عمر لمبی ہوگی ہر دیگرنتی تیج چل رہی ہے تو اسی سال یا سو سال جلدی ہی پورے ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا جس آدمی کو یہ سمجھے آئی ہے اس کا سمیں پورا ہو چکا ہے اندرونی روپ سے بھار آپ جو بھی چاہیں کچھ کہہ سکتے ہیں دنیا جو چاہیں وہ کہہ سکتی ہیں دنیا کو اتنا پتا ابھی نہیں ہے ابھی اتنا ویجیان ڈوکٹرز نے یا ڈوکٹری لیول میں سائنس میں اتنا ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی ہے اتنی ترقی ابھی نہیں ہو پائی ہے اس لئے ان کو یہ بات پتا نہیں ہے اس لئے وہ بھار کا سمجھ دیکھتے ہیں ڈوکٹرز بھی بھار کا سمجھ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو 35 سال ہوا تھا اس کی عمر کو اب یہ مر گیا اب کمی عمر میں مر گیا ایسا وہ ڈوکٹرز بھی سوچتے ہیں اتنے پڑھے لکھے ہو کر کے بھی نہیں 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 ایسی کوئے بات نہیں ہے اس کے ایسی سال پورے ہو چکے ہیں اس نے زیادہ دھن کمانے میں اس نے زیادہ کسی کوئی بھی ہو سکتا ہے زیادہ پیسہ کمانے میں زیادہ دنیا داری میں بلڈنگ بنانے میں گاڑی لینے میں یا پڑھائی کرنے میں اس نے اپنی ہردیہ گرنتی کو تیج کر لیا ہے دنیا داری میں زیادہ ترقی کرنا چاہتے تھے تو ہردہ گرنٹھی تیج ہو گئی دنیا داری میں زیادہ ترقی کے لئے کوشش نہ کریں ورنہ آپ کی ہردہ گرنٹھی تیج ہو سکتی ہے اور آپ کے اسی سال یا سو سال بہت جلدی پورے ہو سکتے ہیں اور بہت کم عمر میں آپ جا سکتے ہو تو بھگوان نے جتنی عمر دی تھی اسی یا سو سال کی وہ تو پوری انہوں نے دے دی پر ماتمہ تو گلت نہیں ہے یہ دنیا داری ہی گلت ہے جو گلت سوچ رہی ہے اب دوسری بات آ جاتی ہے اسی کے بارے میں بات کریں دوسری بات آ جاتی ہے ہارٹ کی پروگرم کیوں ہوتی ہے مان لو کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے کوئی زیادہ سکتیوان ہے جس کی پاور زیادہ ہے کوئی سادو سنت بھی ہو سکتا ہے کوئی دیوتا بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی یوگی بھی ہو سکتا ہے ہم نے اس سے پنگا کر لیا یا اس کے ساتھ کچھ گلت کر دیا اور لمبے ٹائم سے ہم اس کا برا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اندر طاقت زیادہ ہے ایسے یوگی کی طاقت ایسے سادو سنت کی طاقت بہت ہی زیادہ پاور فل ہوتی ہے اس کا جو جھٹکہ ہوتا ہے اس پاور کا جو اٹیک ہوتا ہے اسے بچنا بہت ہی مسکل ہو سکتا ہے ایک بار میں ہی بیٹھے بیٹھے دیت ہو سکتی ہے ہاں بالکل ہو سکتی ہے ایک جھٹکے میں بھی ہو سکتی ہے یا منٹلی اپسیٹ ہو سکتی ہیں پاگل ہو سکتی ہیں ایسا سمباؤ ہے تو ہارڈ اٹیک کے دو کارن ہم نے جانے پہلا تو کیا ہے پہلا تو ہم نے جانا وہ یہ کی بھئی ہردے گرنٹھی تیز ہو گئی ہے وہاں پہ سمیہ پورا ہو گیا ہے یہ جانا نمبر دو اپنے سے زیادہ پاورفل آدمی کے ساتھ ہم نے کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کو تنگ کیا ہے یا اس کو پریشان کیا ہے بہت لمبے سمیہ تک سادو سنت ویسے تو کسی پہ اٹیک نہیں کرتے لیکن ایسا ہو سکتا ہے لمبے ٹائنگ تک اگر سادو سنت پہ یا کسی یوگی پہ اٹیک ہوتا ہے تو قدرت اس آدمی کو یا کوئی بھی ہو اس کو نہیں چھوڑتی ہے تو اس کے اوپر کال بھاری ہو جاتا ہے اور ہارڈ اٹیک آ سکتا ہے تو یہ دو ہی کارن آج کل چل رہے ہیں جو ڈوکٹرز بتا رہے ہیں خون گاڑا وغیرہ ہے پتلے ہونے کی دوائی لو وہ تو ایک اوپری لکشن ہے گہرائی میں جڑ یہ دو ہی ہیں تو ان پہ دھیان دیں ان پہ دھیان دیں گے تو ہارڈ اٹیک کی پروبلم ہرڈ اٹیک کی پروبلم آپ کو کبھی نہیں ہوگی تو دھنیواد تھوڑی کڑوی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن بہت فائدے مند ہیں ان کی پاننا کیجئے پاننا کروگے تو ہارڈ کی پروبلم سے آپ دور رہ سکتے ہیں تو thank you very much کل پھر بات کریں گے ویڈیو کافی لمبا ہو گیا